السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات مکرم پچھلے چند دنوں سے ہندو پاک میں علامہ آصف اشرب جلالی مدد ذو اللہ علی کی تقریب کے ایک جملے پر کافی بحث چھڑی ہوئی ہے اور بات ہوتے ہوتے آپ کی گرفتاری تک جا پہنچی ہے حالانکہ بات سی بیتنی سی ہے کہ جب ایک رافضیہ نے ایک اناد اس سے بھرا ہوا بیان دیا تو کچھ رافضیوں نے سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بےہودہ زبان استعمال کی تو علامہ جلالی صاحب نے رافضیوں کا رد کرتے ہوئے دلائل کی روشنی کے اندر گستبو فرمائی اور اسی کے زمن میں سیدہ طاہرہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خطا کی نسبت کی تو جب خطا کی نسبت سیدہ کی طرف کی گئی اور نسبت کرنے والا ایک محب اعلی بیعت ہے تو اس موقع پر کیا ہونا چاہیے تھا اس کی رہنمائی آلہ حضرت سرکان نے فتوہ رضیہ شریف کے اندر فرما دی ہے فتوہ رضیہ شریف کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ یہاں یہ نقطہ بھی یاد رہے کہ بعد محتمل لفظ جب کسی مقبول سے صادر ہوں بہتن قرآن انہیں معنی حسن پر حمل کریں گے اور جب کسی مردوس سے صادر ہوں جو سری توہینے کر چکا ہو تو اس کی خبیص عادت کی بنا پر معنی خبیص ہی مقوم ہوں گے انتیسویں جل صفحہ نمبر دو سو چوبیس جب محب اعلی بیعت نے یہ لفظ استعمال کیا اور آلہ سرکان نے بتا دیا کہ معنی حسن پر محمول کریں گے اور خود علمہ جلالی صاحب نے بھی بعد میں وضاحت کر دی کہ یہ خطہ اشتیادی مراد ہے اور یہاں تک آپ نے پھر بتا دیا کہ ہم سیرت فاطمہ کے بیان میں بھی سیدہ فاطمہ کی جانب خطہ اشتیادی کی نسبت کا ذکر جائز نہیں سمجھتے لیکن روافظ کے رد کے وقت بمجبوری خاص اس موقع پر اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں لیکن روافظ کے فریق سے عوام اعلی سنت کے اعتقادی تعفض کی خاطر ہم اس لفظ کو ترک کرتے ہیں اب محب اعلی بیعت جب اتیلی سراحت کر رہا ہے تو اس کے بعد میں پھر شور مچانے کا کیا مطلب اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ عقیدہ اعلی سنت ہے کہ اعلی سنت و جماعت کے نزدی انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ کوئی بشر معصوم علی الخطہ نہیں ہے ہمارے اسلام اور کوئی آلہ السرکار رضی اللہ تعالیٰ نے اس عقیدہ اعلی سنت کو بیان فرمایا ہاں البتہ یہ مقدس ہستیہ محفوظ ہوتی ہے اور ساتھی ساتھ خطہ اشتیادی کوئی گستاخی بھی نہیں ہے بلکہ وہ تو باعث عجر و ثواب ہے ان سب کے ہوتے ہوئے اگر اس مسئلے پر شیعہ شور مچائیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہیں بیعتِ اتحار کو معصوم کہتے ہیں لیکن جو سننی حقیقتِ حال سے واقع نہیں ان کو تو معذور کہا جا سکتا ہے اور ان کو سمجھایا جا سکتا ہے افسوس پر اس بات کا ہے کہ کچھ علماءِ اہلِ سنت اور کچھ پیرانِ اعظام بھی اس مسئلے میں علامہ جلالی ساتھ کو برا بلا کہہ رہے ہیں بلکہ کالی تک دے رہے ہیں اور انہیں سیجدہ خاتمونِ جنب فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گستاغ بنا کر کے پیش کر رہے ہیں یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو چیز باعثِ عجر و سواب تھی جو عقیدہِ اہلِ سنت تھا اس کو بیان کیا گیا تو اس پر رجوع کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے توبہ کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ عقیدہِ اہلِ سنت پر جو رجوع کا مطالبہ کریں تو اس کو اپنی پاس سے رجوع کرنا چاہیے کہ اس نے کیوں ایک صحیح عقیدے سے رجوع کرنے کا مطالبہ کیا اور یہ طبقہِ اہلِ علم پر افسوس ہو رہا اس بات کا کہ وہ حضرات اس کو اتنا ایشو بنا رہے ہیں اور اس سے رہا تاجب کی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ ابھی اتنا علامہ جرالی صاحب کا رد کر رہے ہیں جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کی شان میں گستاخی ہوئی تو کوئی احتجاج نہیں ہوا کوئی کانفس نہیں کی گئی اور نہ بائیکارٹ کا اعلان ہوا نہ افارائی دج کروائی گئی نگرستاری عمل میں آئی حالانکہ بل اتفاق سیدنا صدیق سیدنا صدیق کے اپر رضی اللہ تعالیٰ نو انبیاء اکرام کے بعد میں اب ضرور بشر ہے ان کے حوالے سے تو کوئی ایسا رد عمل دیکھنے میں نہیں آیا جب آپ کی گستاخی کی گئی اور علمہ جرالی صاحب نے ایک عقیدہ اہلِ سنت کو بیان کیا تو اتنا واوئلہ مچایا جا رہا ہے حضراتِ مکرم یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے اصل میں اگر تہہ میں جا کر کے دیکھا جائے تو بات یہ ہے کہ ہندو پاک میں در پردہ رافضیت اپنے قدموں کو جمع رہی ہے اور کچھ لوگ نہ دانستہ طور پر ان کے فرق کا شکار ہو رہے ہیں تو موجودہ حالات میں جس طریقے سے علامہ جلالی صاحب کی تقریر کا ایک ٹکڑا کٹ کر اس پر گستاخی کا لیبل لگا دیا اور پھر اس کو عام کیا اور بہت سارے عوام تو عوام پڑھے لکے لوگ بھی ان کے فرق میں آگئے تو یہ ایک بڑے افسوس کی بات ہے اور میں یہاں پر یہ بات کہوں گا کہ جو طبقہ علامہ جلالی صاحب سے رجوع کا مطالبہ کر رہا ہے تو انہوں نے جس طریقے سے آپ کو برا بلا کا اور جس طرح سے آپ کی گرختاری تک بات کو پہنچایا گیا کیا ان کے پاس میں کوئی اور طریقہ نہیں تھا جس سے بیٹھ کر کہ اس مسئلے کو حل کر لیا جاتا لہذا اب ان مشکل حالات میں جبکہ عظمت اہلِ بیعت کے عقیدے کی آر میں شیعہ اپنے عقیدہ عظمت اہلِ بیعت کو جاری کر کے اس کی عابیاری کرنا چاہ رہے ہیں ہم اہلِ سنت و جماعت کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم سب مل کر کے پوری طاقت کے ساتھ میں شیعوں کے عقیدے کا رد کریں اور جو ذمہ داران اس مسئلے کے اندر خاموش ہیں ان کی خاموشی آنے والے وقت کے اندر اہلِ سنت و جماعت کے لیے بورے نتائج کا سبب بنے گی لہذا انہیں آج ہی پورے طور کے اوپر حالات کو دیکھ کر کے بیدار ہو جانا چاہیے اور بہت سے ایسے بھی ہمارے علماء کرام ہیں جو ابھی حقیقت حال سے واقف نہیں ان کو پورا مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے تو وہ گو مگو کی کیتیت میں ہے میں ان سے بھی کہوں گا کہ سب حضرات پورے حالات کا جائزہ لیں اور پھر بھرپور طریقے سے شیعوں کا رد کریں عقیدہ اہلِ سنت کو عوام اور خواست کے درمیان پوری ذمہ داری کے ساتھ میں پہنچائیں اور علماء جلالی صاحب کے ساتھ میں جو کچھ بھی کیا گیا ہے میں جماعت رضائے مصطفیہ ممبئی کے پریٹ فارم سے محمد ساجد علی رضوی مصباحی خادمِ حضیح حدیث دارل علوم غوصیہ زیان قرآن کلہ ممبئی اور خطیب و امام سنی رضوی حری محجد کلہ گارڈن ممبئی یہ جماعت رضائے مصطفیہ کے پریٹ فارم سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی علماء جلالی صاحب کے ساتھ میں کیا جا رہا ہے یہ سب غلط ہے اور ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور اس کی قتل حمایت نہیں کی جا سکتی اور اس موقع پر ہم تمام اہلِ سنت و جماعت سے یہ گدارش کرتے ہیں کہ وہ یک جھٹ ہو کر کے علماء جلالی صاحب کے لئے دعا کریں ان کی حفاظت کی دعا فرمائیں اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی شیعہ لابی کو خائد و خاسر کریں اور علماء جلالی صاحب کو باعزت لیائی عطا فرما کر سرخ روئی عطا فرمائیں اور اس وقت میں جو شیعہ پوری تیاری کے ساتھ مال و دولت کے پلبوتے پر اپنے عقائد کو فیلانا چاہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس فتنے کو ختم فرمائیں اور ہم سب کو اس رافضی فتنے اور تمام فتنوں سے محفوظ و معمون فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ